حسن رضی صاحب یہ مقدمہ دو ہزار بیس سے چل رہا ہے ایف آئی اے نے ڈیٹیلڈ ایک چالان جمع کر آیا تھا اور فروری اس میں پہلی مرتبہ اس پر فرد جرم آئید ہونی تھی آٹھ ماہ گزر چکے ہیں فرد جرم آئید کیوں نہیں ہو پاری کیا وجہیں دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں فرد جرم آئید ہونے کے لیے تمام ملزمان کا ہونا ضروری ہے اور جب بھی عدالت میں آئے کبھی ایک ملزم آتا ہے تو دوسرا یا تو معافی کی درخواست دے دیتے ہیں اور یا وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں یہ معاملات تو دیکھنے کو ملے اور بعد جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے بھی کچھ ایسے معاملات کو سامنے رکھا گیا کہ فرد جرم اگر آئید ہونا بھی تھی تو وہ معاملات کا جو ہے وہ التباہ کا شکار ہو گیا جس طرح پروسیکویٹر نے سائیڈ لائن کیا گیا اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے عدالت میں یہ موقف اپنائیں گے وہ راجہ زلکرنینٹ تھے شاید وہ بھی سائیڈ پر ہو گئے اور اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ التباہ کا شکار ہوتا گیا اور اب جب بریت کی درخواست آئی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جن بنیادہ پر گراؤنڈز پر زمانت ہوئی تھی منی لارننگ کیس میں وہی بنیادے جو ہے اب اس جو ہے وہ منی لارننگ کیس میں بریت کی درخواستوں پر جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہیں انہی کو بیس بنایا جا رہا ہے وہ تین چیزیں رکھی گئی تھی ایک یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک پچیس سرم روپے کی منی لارننگ کے الزام ہے اس وقت شہباز شیف اور حمزہ شہباز کمپنیوں کے ڈریکٹرز یا شیئر ہولڈرز نہیں تھے لیکن ایف آئی یہ کہتی ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز سے یا ڈریکٹرز سے کیونکہ انہوں نے منی لارننگ کی ہے دوسرا وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیونکہ سلمان شہباز پر الزام آئید ہے یا مشتاق چینی وعدہ ماف گواہ بنا تھا اور انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کھولے تھے دو ارب اسی کرو روپے اور وہ جو ایف آئی آر میں در چیزیں تھی وہ چالان میں چیزیں موجود نہیں ہیں یہ وہ بنیادی چیزیں تھی جس کی وجہ سے یہ کیس کافی ہلکہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اگر شروع میں دیکھیں تو آپ کی گفتگو سے یہ مطلب آخذ کر سکتا ہوں کیونکہ ایف آئی اے اس معاملے میں لیتو لال سے کام لے رہا ہے حالانکہ اس پر سپریم کورٹ کی بھی نظر ہے سپریم کورٹ نے کوئی ہائی پروفائل کیس واپس لینے سے روکا ہوا ہے تقرور اور نائی تبادلوں کیلئے اس نے بابندی لگائی ہوئی ہے اس کے باوجود اگر ایف آئی اے کا یہ رویہ ہے تو یہ خاصی تشویش کی بات ہے دیکھیں جو مرضی ہو ایف آئی اے انڈریکٹ طریقے سے یا ڈریکٹ طریقے سے وزیر آزم کے ماتحت یہ ایک ادارہ ہے انہی کے انڈر آتا ہے اور جتنے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں اس میں تقریباً نائیٹین نائن فیصد جو ہے وہ ان کی مشاورت سے یا ان کی اجازت کے بعد ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے چاہے جو بھی آپ حکومت کے دور جو بھی یہوں معاملات اٹھا کر دیکھ لیں اور یہی سیچویشن ہمیں انڈریکٹ طریقے سے کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی دکھائی دے رہی ہے اور بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ جس طرح آج پروسیکویٹر کی جانب سے تصدیق کیا گیا کہ مشتاق چینی کے خلاف ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا جبکہ دو اور اب اسی کروڑ پہ ان کے حوالے سے بینامی اکاؤنٹ سے پھر اس کے بعد ایف آئی اے اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے کیس کو لے کے ڈیفینڈ نہیں کرتی دکھائی دے رہی جس طرح پاکستان طریقے انصاف کے دور حکومت میں ڈیفینڈ کیا کرتی تھی ایویننس لے کے آتے تھے منی ٹریل سامنے آتی تھی اور مشتاق چینی کے حوالے سے بات کی جاتی تھی وہ تو لگ چیز ہے کہ مشتاق چینی کیونکہ اب وفات پا گئے اب وہ اس طرح کیس نہیں رہا اب وہ اس طرح کی پوزیشن نہیں بنی لیکن ایف آئی اے کی جانب سے جھکاؤ تو کسی حد تک دکھائی دیتا ہے حکومت کی جانب اور دوسرا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے اپنے پرائیم ایسر کے خلاف جو ہے وہ ہوتے ہوئے پرائیم ایسر کے کہ وہ جا کے ان کے خلاف ہمیں تو جب سے پرائیم ایسر آئے ہیں ہمیں تو ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے کافی حد تک جو ہے وہ سیچویشن ویک ہوتی دکھائی دے رہی ہے اچھا اور اس طرح انہوں نے جیسا آپ نے کہا کہ جب تک تمام ملزمان موجود نہ ہوں فرد جرم آئیت نہیں ہو سکتی حمزر شہباس لاہور میں ہی موجود ہیں لیکن آج انہوں نے درخواست دی کہ وہ علیل ہیں اس لئے عدالت پر پیش نہیں ہو سکتے تو اس طرح سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہیل حجت کرتے ہوئے پھر تو کبھی ہوئی نہیں سکتی فرد جرم آئیت دیکھیں لگ تو ایسا ہی رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اب جو گراؤنڈز رکھی جائیں گی ہے کیونکہ بڑیت کی درخواست ہے اس میں تو اگر دیکھا جائے تو وہ گراؤنڈز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح سیچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے وکیل امجد پرویز جس طرح کے ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھا کے سامنے رکھ رہے ہیں لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ درخواست منظور ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ ملبا سالا چلا جائے گا وہ پاکستان آئیں گے وہ ایک الگ سے سیپرٹ کیس لے دیکھا جائے گا تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فرد جرم آئد کو ہونے والی بات تو کافی حد تک سائیڈ پر ہو گئی بلکہ پیچھے رہ گئی اب تو یہ بریت کی درخواست ہے اگر اس میں یہ منظور ہو جاتی ہے تو وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے اچھا اور جو شہباز حریف صاحب اس معاملے میں پیش ہوتے بھی ہیں اور خاص طور پر وزیراعظم بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اجازت مانگتے ہیں روز ٹرم پر آنے کی انہیں فوراً اجازت مل جاتی ہے وہ آتے ہیں وہ کیس کے علاوہ باقی دیگر باتوں پر باتچیت کرتے ہیں اور اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ وہ جتنی بھی پیشیاں ہوں کسی بھی عدالت چاہے وہ نیب کا کیس ہوتا تھا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنے کیس کو خود ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وکیل ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے آپ کا کیس ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہوا کہ پرائیم میسر شباز شریف نے خود جو ہے آ کر اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ کس حد تک اماندار ہے اور ان کی باتوں سے وہ اپنی باتوں سے یہ بات فوکس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ غریب وہاں پر کس طرح پیسے فوکس جو ہے وہ لگانے کی جو ہے وہ ٹرائی کرتے رہے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا یعنی ہونا تو نہیں چاہیے نا حسن صاحب کہ جو شواہد ہیں جو ان کے خلاف کیس دائر کیا گیا ہے اس پر دلیلیں دی جائیں ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا بہت کم ہے دیکھیں صرف امجد پرویز کی جانب سے تین چار ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے گئے لیکن شباز شریف ان دلائل پر بات کرنے کی بجائے سیاسی نقنہ نظر کو پیش کرتے رہے وہ یہ کرتے رہے کہ میں نے کس سیچویشن میں ہمارے قائد نے ہمیں مجھے جو ہے اہم ذمہ داری سوپی ہے میں کس طرح سے معاملات کو ڈالر کی بات کرتے رہے وہ ان چیزوں پر زیادہ جو ہے اہمیت کو اجاگر کرتے رہے بجائے کہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس جو ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر درج کی تھی یا جو چالان پیش کیا تھا ان پر بات کرتے وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی اس طرح شباز شریف کے موں سے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دکھائی نہیں دی اور اس پر ہمیں کئی سوالات جو ہے بڑھتے اڑتے دکھائی دیئے البتہ شباز شریف کیونکہ پرائیم میسر ہے تو ان کو کسی حد تک کسی نہ کئی ہم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ پروٹوکول بھی ایف آئی اے کی جانب سے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پہلے جب پیش ہوتے تھے تو کوئی ایسا کسی میں مجال نہیں تھی کہ ایف آئی اے کا کوئی ملزم جا کے ایف آئی اے کا کوئی افسر جا کے یا پروسیکیٹر جا کے ان کو بڑے عدب سے یوں سلام کرتا ہو لیکن ہم نے دیکھا شباز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں وہی ایف آئی اے کے آفیسرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے اور اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کافی پوزیشن جو ہے ایف آئی اے جو کیس بنانے والے تھے وہی کیس کو بھی کرتے ہوئے تک آئی دیتے ہیں اب تو آئندہ آنے والی سماعت کے دوران مزید جو ہے سیچوشن کلیئر ہوگی جب پروسیکیٹر جو ایف آئی اے کے ہیں وہ اپنے دلائل دیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رزا ابھی تک تو فرد جرم آئیت نہیں ہوئی اور اب لگے رائے کے بریت کی درخواست بھی جمع کرا دی گئی ہے اور بریت کی درخواست کے ساتھ خطشہ ظہر کیا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اس کو میں وہ دلچسپ بھی نہیں دکھا رہا جو اسے دکھانی جائے